اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم ارفان اسلام ایم اور واشنگ مائی یوٹیوب چینل آئی چھوٹین آج کیسے ویڈے کا در ہم یہ کچھ ورڈز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن کی آؤٹلائنز میں نے وقفے وقفے سے اپلوڈ کی تھی تو بہت سرے سٹوڈنٹس ان میں کنفیوز ہو رہے تھے اور وہ کمنٹس کر رہے تھے کہ سارے ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرنا نہیں آرہا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح ہم ایمپلوئے کو اور کس طرح ہم ایمپاورمنٹ کے آؤٹلائنز کو الگ الگ کریں تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو ان ورڈز کے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھیں کہ آپ کو پتہ ہو تو اس لئے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے اور یہ ورڈز کچھ نکال لیں ہیں جو کہ سیم ہیں آؤٹلائنز بھی کسی حدث سیم ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان ورڈز کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے ان کا میننگز کیا ہے اور ان کے آؤٹلائنز ہم کیسے بنائیں گے تو پہلے یہ ورڈز کی لسٹ ہے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ایمپلوئے پھر اس کا ہوتا ہے ایمپلوئیز ایمپلوئیڈ پھر ورڈ ہے ہمارے پاس ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئیز ایمپاور ایمپاورڈ ایمپاورمنٹ وومن ایمپاورمنٹ تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو سیمیلر ہیں مطلب ان کے استعمال ایک جیسا ہوتا ہے آؤٹلائنز میں لیکن ان کے میننگز ڈیفرنٹ ہے ان کا یوسیج ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کے آؤٹلائنز کی سیاہ تک سیم ہوتی ہیں تو ان کے میننگز ابھی ہمیں کلیر کٹ پتا ہونے چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا یوسیج کیا ہے تو آج کسی ویڈیو کے اندر ہم اسی کے اوپر ہی بات کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس فورڈ ہے یہ ہے ایمپلوئی اب یہ جو ورڈ ایمپلوئی ہے یہ سیمیلر ہے to this one ایمپلوئی یہ ورڈ ہمارے پاس آگیا ایمپلوئی اب یہ بھی اس کے جو پرنونسی ایشن ہے وہ ہے ایمپلوئی اور اس کے جو پرنونسی ایشن ہے وہ ہے ایمپلوئی اب ان میں فرق کیا ہے یہ ہمارے پاس ورب ہے ایمپلوئی جبکہ یہ employee ہمارے پاس noun ہے اب verb noun میں کیا فرق ہوتا ہے verb means action action of anything is called verb جبکہ noun کسی بھی چیز کا کسی بھی جگہ وغیرہ کا نام ہوتا ہے ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تو آپ کو clear ہو جائے گا employee کہاں پر استعمال ہوتا ہے اب for example میں آپ کے سمجھنے کے sentence رکھتا ہوں sentence کا مطلب ہے کہ ایک company ایسی ہے جو ہر مینے پچاس ملازمین company میں hire کرتی ہے تو اس کی جو انگلش ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی that this company employees 50 workers each month یا every month تو تب ہم یہ والا employee use کریں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس کو singular کسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا لگ جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اسی employee کو ہم نے جب ایسا لگایا اس کا مطلب ہوا employees تو اس word کا مطلب ہوتا ہے کام پر رکھنا یا کام دینا کام پر رکھنا یا کام دینا یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک کمپنی پچاس ملازمین ہر مہینے اپنی کمپنی میں رکھتی ہے تو اس کی انگلش بنتی ہے that this firm یا this company employees 50 workers every month ٹھیک ہو گیا ہے تو اس employee کا مطلب ہے کام دینا اس کے ساتھ اگر میں ایسا لگاتے ہو یہ بن جاتا ہے employees تو اگر زیادہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم employee کریں گے سنگولر کے ساتھ کریں گے تو ہم کریں گے employees اب یہ employees اسی employees کے ساتھ جو ہے وہ سیملر ہے لیکن اگر آپ ان کے سپیلنگز بے گوھر کریں تو یہاں پہ y کے فورم بعد s ہے جبکہ یہاں پہ y کے بعد w e s ہے تو یہ ورڈ یہ بھی ناؤن ہے یعنی کہ یہ employees سنگولر تھا اس کا مطلب ہے ملازم اور اسی کا یہ plural ہے ملازمین تو ان میں یہ والا فرق ہے اس employee کا مطلب ہے کام پر رکھنا یا کام دینا اور اس کی دوسری فارم بنتی ہے ہمارے پاس employed جیسے میں اگر کہوں کہ ایک company نے دس بندے hire کر لیے ہیں ایک ہے کہ ایک company hire mini employee کرتی ہے تو it means this firm employs 50 workers اب ایک company نے پچاس ملازمین رکھ لیے ہیں it means this firm has employed 50 workers ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب بتا ہے کام دینا اور یہ آگے اس کی further first form کے ساتھ اس کا استعمال ہے اور second form ہے اور third form بھی employed ہی ہے اور پھر ہمارے پاس employment اب یہ employment یہ noun ہے اور یہ اسی word سے نکل کر noun بن ہے جیسے ایک company نے پچاس ملازمین رکھے یعنی کہ ایک company نے پچاس ملازمین کو employ کیا ان کو کام دیا اب وہ جو کام کرنے لگ گئے ہیں وہ اس کام کرنے لگ جائیں گے کام کی جو نیچر ہوگی اس کو کہیں employment اس کے بعد employee کا مطلب ہے ایک company نے پچاس ملازمین کو کام دیا جو کام دیا اس کو کہتے ہم employment اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو کہیں employee ملازم اور اس ہی سی ملر ہو جائے گا employees یعنی ملازمین ٹھیک ہے پھر ہے empower empower کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اجازت دے دینا کسی کو اتھارٹی دے دینا کوئی لائسنس وغیرہ دے دینا یعنی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور پھر اسی کی دوسری فارم ہے empowered پھر اسی امپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے empower کا مطلب بتا ہے کسی کو لائسنس دے دینا ایک کمپنی اپنی کسی افیسر کو کہتی ہے کہ آپ فلان سیکشن کی جو ہے وہ آرڈٹ کریں تو اس کا کیا ہوگا دا کمپنی امپاور آرڈ 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 اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اجازت دے دینا اور اس کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسے لگا دیں تو امپاورنگ ہو جائے گا پھر ہمارے پاس آتا ہے وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے خواتین کو کوئی اتھارٹی دینا خواتین کے لیے کچھ کام کرنا جیسے کہ ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر ایک ایسے لکھیں تو وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وومن کے حق کے لیے جو بھی کام کیے گئے ہیں یا وومن امپاورمنٹ میں کون کون چیزیں شامل ہونی چاہیے ان کے ایک سبجیکٹ لیکے تو وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے وومن کو اجازت دینا وومن کو آتھارٹی دینا کوئی بھی کام کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ورڈز تھے میں امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے آؤٹلائنز کی تو یہ جو امپلائی ہے اس کے بن جگہ امپلائی امپلائی کے لیے ہم پوری آؤٹلائنز لکھیں گے امپلائی ٹھیک ہے اور یہ جو امپلائی ہے اس کی میں نے اپنی بنائی ہوئی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس سرکل لگا دیں بن جاتا ہے امپلائی اور اس طرح پھر تھا امپاور امپاور کی آؤٹلائنز کچھ ترے پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سنگل ایم ہے جبکہ امپاور کے لیے ہم ڈبل ایم لکھتے ہیں یہ بن جاتا ہے امپاور اور امپاور کے لیے ہم اس کو لگا دیں گے امپاورنگ کے لیے ہم اس کے ساتھ آئین لگا دیں گے ٹھیک ہے جی پھر ہے جی ہمارے پاس امپاور امپاور میں امپاور ہم امپاور لکھتے ہیں جس طرح امپاور لکھتے ہیں ایت امپاور 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 اس کو ڈبل کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتر چلے گا کہ ہم نے یہ والا امپلوئی لکھنا ہے کیونکہ ڈکٹیشن میں تو ایک دم ہاتھ چل جاتا ہے اس نے بولنا امپلوئی تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم فرق کر سکیں کہ کون سا امپلوئی ہوگا آپ اگر یہ امپلوئی لکھ دیتے ہیں اگر اس نے بولنے والے نے یہ بول لیا جملے میں یہ امپلوئی ہے لیکن آپ کیا آپ یہ امپلوئی لکھ لکھ دیا تو کیا آپ جملے کی نیچر دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امپلوئی آئے گا یا پھر یہ امپلوئی آئے گا اب یہ سارا کچھ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کس طرح ورڈز کو سمجھتے ہیں تو یہ کچھ ورڈز تھے جو امپورٹنڈ بھی تھے جن کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کے میری بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میں امید کہتا ہوں آپ بھی میری ویڈیو بسان دائی ہوگی کہیں اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ